بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بروز بودھ تیس جون دن دو بجے کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں شامل ہیں شدید گرمی کی پیشنگوئیاں اور کہاں ہونی ہیں بارشیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ چنل کو سبسکرائب کر لیں گے تو تازہ ترین اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں شدید گرمی رہنی ہے آج اگر بودھ کے دن کا جائزہ لیتے ہیں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا تاہم شام اور رات میں بالائی خبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید ترین موسم رہا ہے اور کلام میں صرف ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے سب سے زیادہ درجہ حرارت سی بی میں اٹالیس جیکب آباد میں دادو میں ڈیرہ غازی خان میں چھالیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ناظرین اگر ہم جائزہ لیتے ہیں صبح وائی صورتحال کا تو آج بودھ کے دن پنجاب کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوش رہے گا تاہم شام اور رات میں ڈیرہ غازی خان لیہ میوالی اٹک اور چکوال میں گرہ دالود ہوائیں آندھیاں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے خیبر پختون خار کا جائزہ لیتے ہیں تو بودھ کے دن صبح کے بیشتر وستی اور جنوبی ازلا میں موسم شدید گرم اور خوش رہے گا تاہم شام اور رات میں دیر کوہستان سوات اور چترال میں گرہ چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اسلام آباد کی صورتحال کو اگر دیکھتے ہیں تو مطلع جزوی طور پر کہیں کہیں برالود ہے تاہم اس کے علاوہ موسم گرم رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے بلوچستان میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں صورتحال بدھ کے دن تو موسم بیشتر ازلا میں شدید گرم اور خوش رہے گا تاہم شام اور رات میں بارکھان اور ملہکہ علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرالود رہنے اور کہیں کہیں بارش کا امکان موجود ہے یہی صورتحال کشمیر کی بھی ہے سندھ بلکل گرم اور خوشک ہے اور کسی بھی شہر سے بندہ باندی کے کوئی امکانات یا پیشنگوئی موجود نہیں ہے سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کرتے ہیں ناظرین تو یہاں بھی موسم فلال گرم چل رہا ہے اور مزید ایک ہفتہ گرم رہنے کی پیشنگوئی ہے بادلوں کی عام دورفت کافی کم ہے دھوپ نکلتی ہے تو حبس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات